سیدنا عزیب و سیدنا عسیب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و القالق و اصحابہ مبارک وسلم و صلی اللہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر آپ کو ناظرین محصوب نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیعت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن حسین علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیچوں کو میرے پاس لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے اور ان کو سینے سے لگاتے تھے ناظرین اکرام کہاں سے آغاز کروں صاحب سمجھ نہیں آتا حسین مضبط حسین کامل حسین داخل حسین آگل یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی ناظرین اکرام آج روز آشور دس مورم الحرام ہے شبیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آخری آزان میدان کربلا کی فضاؤں نے اپنے سینے میں مکمل طور پر محفوظ کر لیے جن کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی یاد تازہ کیا کرتے تھے بس اب وہ وقت بھی آن پہنچا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے قبائے مصری زیب تن فرمائی اپنے نانا جان کا مبارک امامہ اپنے سر اقدس پر سجایا سید شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ڈھال مبارک پشت پر رکھی اپنے بابا جان شیر خدا علی المرتضی کرملا وجل کریم کی مبارک تلوار زلفقار اپنے مبارک گلے میں ہمائل کی اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کا نیزہ دست مبارک میں تھاما اس طرح تائج دار کربلا پیکر سبر و رضا اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد یہاں تک کہ چھائے مہینے کے چھائے مہینے کے ننے علی ازغر کو بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے بعد اپنے نانا جان کے دین کو بچانے اور رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان اپنے مبارک خون سے اس سوچ سے لکیر کھیشتے ہیں کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں ناظرین کرام آسمان آج اپنے کلیجے کو مکمل طور پر تھامے ہوئے ہیں زمین حیران و پریشان ہے اور فضا پر ایک سکتا ستاری ہے کہ بار بار اعتماع میں حجت ہوا لوگوں میرے حسب نصب کو یاد رکھو سوچو میں کون ہوں پھر اپنے گریبانوں میں مو ڈالو اور اپنے زمیر کا محاسبہ کرو خوب غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں اس کا امزاد کا فنزند نہیں ہوں کیا سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ ہم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ناظرین کرام فضا کاپ رہی تھی شبہ آشور اپنی وفاؤں کا یقین دلانے والے حاشمی نوجوان اور اصحاب امام علی مقام ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وفاؤں اور قربانیوں کی عظیم ترین داستانے رقم کر کے شہادتوں کی جام پی کر اپنا سب کچھ سفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر چکے ہیں اب شہادت کا جام نوش کرنے وہ چلے ہیں جو راقب دوش پیمبر ہیں جو جگر گوشہ حیدر ہیں کہ فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیعت کہ اب وہ چلے ہیں جو سفت رسول ہیں اب وہ چلے ہیں جو جگر گوشہ بطول ہیں اب وہ چلے ہیں جن کے کان میں خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان دی ہے اب وہ چلے ہیں جن کو گٹھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلائی ہے اب وہ چلے ہیں جن کو جرت سخاوت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے اب وہ چلے ہیں جن کی شہادت کے چرچے شہادت سے پہلے کیے جاتے رہے اب وہ چلے ہیں جن کا وجود رحمت للعالمین کے لوابطہن مبارک سے سیچا گیا اب وہ چلے ہیں جن کا وجود جن کا وجود زمین و آسمان میں سب سے زیادہ ممتاز ہے اب وہ چلے ہیں جن کا نام آسمانوں سے محبوب رب العالمین پر اتارا گیا اب وہ چلے ہیں جن کو جھولا جبرائیل امی جھولاتے اور لوریاں سناتے ہیں اب وہ چلے ہیں جن کی آرام گاہ نانا جان کی مبارک گود اور جن کا اوڑنا کالی کملی ہوا کرتی تھی اب وہ چلے ہیں جو پنجتن پاک کی بزم کے پانچویں ہیں اب وہ چلے ہیں جو حسین و منی وانا منل حسین کے مزداق ہیں اب وہ چلے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اب وہ چلے ہیں جن کا رونا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رولاتا ہے اور جن کا مسکرانہ سرکار علیہ السلام کو بے انتہاب ہاتا ہے ناظرین کرام دل کو چیر دینے والے اور روح کو غائل کر دینے والا منظر ہے کہ اب میدان کی جانب لشکر اشکیہ کی جانب ہزاروں یزیدیوں کی جانب وہ چلے ہیں جن کا سر اقدس جن کا سر اقدس بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب وہ چلے ہیں جن کا حلقوم بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب وہ چلے ہیں کہ جن کی سوکی زبان سرکار علیہ السلام برداشت نہیں فرماتے تھے یعنی جن کی سوکی زبان کو سرک اب وہ چلے ہیں جن کو مختارے کائنات نے اپنے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں پایا تھا کہ ایسا دل سوز اور قیامت خیز منظر ہے ناظرین کہ اب وہ چلے ہیں جو جنت کے وہ پھول ہیں جن کو مختارے کل سونگا کرتے تھے اب وہ چلے ہیں جن کے لئے سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کیا کرتے تھے اب وہ چلے ہیں جن سے محبت سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جن سے دشمنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے ناظرین میرا وجدان میرا عشق کہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بچپن سے یہ سجدوں سے محبت ہی تھی کہ نانا جان کے سجدوں کے دوران مبارک کاندھوں پر سوار ہونا سجدوں کی ابتدا تھی اور میدان کربلا میں سجدے میں سر کٹانا سجدے سے محبت کی انتہا تھی کہ وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گھر گیا وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گھر گیا تنہا علی کلال ہزاروں میں گھر گیا آج آج شہور کا دن ہے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا ہمارے ساتین محترم شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت دانشور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر جاکٹر مہین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت منتاز سکولر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر رحمت جامی صاحب تشریف فرمائے تیسری شخصیت منتاز سکولر جناب ڈاکٹر سید حمد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائے تینوں حباب کو اسلام علیکم خوش شام دید اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نظرانہ ملک معروف صناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب پیش کریں گے ہمارے ساتھ ناظرینہ ضرور چڑے رہیے گا جاکٹر صاحب میں اصل میں جب یہ کربلا بیان کرتا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے بس میں نہیں ہوتا اور بے بس بھی ہو جاتا ہوں وہی بات ہے کہ کیا کریں قرآن نے جو آزمائش بیان کی ہے جب ان آزمائشوں پہ مجھ جیسا طفل مکتب غور کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ دس مورم الحرام تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ تمام آزمائشیں دیکھ لیسا پھر تو اس سے آگے کی بات تھی تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ان آزمائشوں پر پورا اترنا اور پھر اپنے آپ کو ایسا ممتاز کرنا کہ رہتی دنیا تک آپ کی شہادت کا چرچہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں گزشتہ تمام انبیاء کے کمالات اور ان کی صفات بدرجہ اتم موجود ہیں آپ انبیاء کے تمام کمالات کا مجمع ہیں اور جتنی بھی فضائل اور کمالات تھے اتنا ہی ساتھ ساتھ انبیاء علیہ مسلم پر جو آزمائشیں آتی رہیں جو ظاہری پریشانیاں انہیں جہلنی پڑی وہ بھی ساری اہد رسالت میں اور ذات رسالت میں اکٹھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ان آزمائشوں کی ایک تاریخ ہے آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد وہ صفت منتقل ہوئی حضرات اہل بیعت میں چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جہاں آنکھ کھولی جز آغوش میں اس کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک آزمائشوں کا مرکز ہے اللہ اچھا آزمائش ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ افراد پر بھیجتا ہے اور ان آزمائشوں پر پورا اترنا انہیں بتری کے احسن اس میں سے سر بلند ہو کر نکلنا وہ انعام ہے جو ان آزمائشوں کا صلح ہوتا ہے اللہ چنانچہ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ان آزمائشوں کو دیکھنا شروع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی رہلت اللہ اس کے بعد اپنے والد مکرم امیر المومنین علی اور آپ کے جو اہد خلافت کے تمام تلخیاں اور مسائل ہیں اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسن کی شہادت اللہ اور اس سارے عرصے میں جتنی بھی آزمائشیں ہمیں نظر آتی ہیں جان کی مال کی عزت کی عابرو کی شہرت کی وہ ساری اس سسٹم نے اور اس اہد نے اہلِ بیعت کے خاندان پر لاد رکھی ہوئی تھی اللہ اس کے بعد اب وہ نکتہ کمال آ گیا ہے آزمائشوں کا جو صالحین پر جو انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کے مقرب بندوں پر اور جو شہدہ پر نازل ہوتی رہی ایک ایک کر کے اس آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا جس کو ہم میدانِ کربلا کے اللہ اب میدانِ کربلا ان آزمائشوں کا ایسا منشور ہے اور ایسی دستاویز ہے جس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جن کے خون میں حق اور باطل میں آمیزش نہ لکھی گئے ہو وہ ان آزمائشوں سے کیسے نکلتے ہیں اللہ اللہ چنانچہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنے عزیزوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ یعنی یہ ہم محض بڑے اختصار سے بات کر رہے ہیں اس ایک ایک لفظ کے پیچھے وہ ایک پورا کرب ہے اور ایک تاریخ ہے اور ایک سلسلہ وارہ ایسا ہی ایسا ہی اچھا یہ ایسی کیفیت ہے کہ پورا خاندان آپ اپنا گواہ بنا کر لے آئے ہیں رسول اللہ کا خاندان اللہ یعنی اس خاندان کے خمیر میں ہے آزمائشوں کا سامنا کرنا اور اس کا بچہ بچہ اس مقتل میں موجود ہونا ضروری ہے جہاں پیغام زیر آزمائش ہے جہاں ایک خاندان زیر آزمائش ہے اللہ اور جہاں ایک ایک فرد زیر آزمائش ہے اللہ آپ کا جو آخری سجدہ ہے اللہ میدان کربلا میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس سجدے کا آغاز ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہوے سجدہ تھے تو آپ کی پشت مبارک اور اس کا اختتام یہ ہو یہ پیغام ہے کہ میں اپنی ساری آزمائشوں پر پورا اتر کر اس کے آگے جھکرا جس کے آگے مجھے جھکنا اللہ اور اس کے غیر کے سامنے میں نہیں جھکرا اور میری نسل میں بھی قیامت تک اسی کے سامنے جھکیں گے جس کے سامنے جھکنا ہے اور وہاں نہیں جھکیں گے جہاں نہیں جھکنا یہ پیغام ہے اللہ اللہ میں جنید صاحب اتنی آزمائشیں اکٹھی اکٹھی اور تسلسل کے ساتھ اللہ کو یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک ففٹی پلس ہے بالکل اچھا یعنی وہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے ایک طرح سے ایسے میں ایسے غیر معمولی عظم کا اظہار ثبات استقلال اور پھر قدم قدم پر آپ نے مجتمع رکھا اس قافلے کو اس کی قیادت فرمائی اور ہم سب کو درس دیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ایک آزمائش پر معاذ اللہ تقدیر کے خلاف گفتگو کر لیتے ہیں تسلیم اور رضا کے دائرے سے قدم باہر رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے ہماری جو تکالیف ہیں ہماری جو آزمائشیں ہیں ہزاروہ حصہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ایمان کا مرتبہ عالی ہے یہ بھی اگر میدان کربلا نہ سجدہ اور اہلِ بیت اپنے خون کے چراغ نہ جلاتے تو ہمارے سامنے ایسی بھی کوئی مثال نہیں تھی ڈاکس اپ ایک بات بتائیں میں یہ بالکل انسانی تقاضی کے مطابق میں سوال آپ سے کرنا ہوں ہم ظاہر ہے صاحبِ اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے ہم ہمارے جن کے والدین اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے عائزہ و اقربہ ہوتے ہیں ہم اپنے اعزہ اقربہ کو اپنی اولادوں کو اپنے ماباپ کو یعنی محبت کا تقاضی ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آزمائش مبتلا نہ کریں امتحان مبتلا نہ کریں لیکن یہ قدرت کا جو سلسلہ محبت کا یہ بالکل مختلف ہے بالکل مختلف وہ جس سے محبت کرتا ہے اور جتنی شدید کرتا ہے اتنی شدید آزمائش یہ کیا بات حضور والا ایسے ہی زبعہ عظیم نہیں کہا جاتا نا دیکھئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کے جس بیٹے کو لیا مشیعت الہی نے اسی کی قربانی چاہیی درست ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کے ابراہیم کو لیا اس ابراہیم کی قربانی دے کے حسین کو لیا اور کیسا بدل جی اور اسلام کے تحفظ کے لیے اس حسین کو قربان کرنا ہے اس لیے یہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری آزمائشیں ہیں اور تکلیفیں ہیں وہ بالعموم مادی ہوتی ہیں دنیا دارانہ ہوتی ہیں ان میں تعلق ہوتا ہے ہماری جسمانی ایک عذیت اور تکلیف کا اور اس کے پیش نظر جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی بہت محدود ہوتے ہیں یہاں تو لا محدود مقاصد یہاں اپنی ذات اپنے جسم اپنا سب کچھ وہ تو منظور ہی نہیں ہے یہ تو اسلام کا معاملہ ہے اور حق اور باطل کا معاملہ ہے اور اس میں اپنوں ہی کی قربانیاں دی جاتی ہیں آئے 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 دارانہ صاحب میں تو سچی بات یہ کہ اس وقت مجھ نہیں پتا میں اس پروگرام کو پورا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس وقت ڈاکٹر مہین نظامی صاحب گفتگو فرمانت ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں جو کربلا کی سہرہ کی خوشبو ہے اس کی مٹی کی خوشبو ہے کہ مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بس آپ سے کیا میں کہوں امام علی مقام کی جو شہادت ہے علیہ السلام یہ تیگر شہادتوں سے امتیاز کیوں رکھتی ہے کیا وجہ ہے کہ شہادتیں سب ممتاز سب ہمارے سر کا تاج لیکن یہ عجیبی شہادت صاحب کہ جس کا تذکرہ آتا ہے تو انسان اندر باہر سے جو ہے رونا شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے اور ایک نظام انتخاب ہے اور اس نظام انتخاب کے کیا بھی کچھ اصول ہے جیسے فرمایا گیا کہ یہ جو ازمائش بنیادی طور پر یہ منتخب بندے میں اور منافق بندے میں فرق کی جگہ ہوتی ہے اللہ جو منتخب ہوگا وہ ازمائش کے ساتھ چلے گا اللہ جو منافق ہوگا وہ ازمائش کو جھٹک دے گا ٹھیک دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کا رضا کا جو لیول رکھا ہے اس کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے وہ اپنا قانون عدل اور فضل بھی سمجھاتا ہے جی بھئی میں جن سے محبت کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ جی ویسے آپ محبت کرتے ہیں اور میں جن سے نفرت کرتا ہوں کوئی ویسے ہی نہ کہہ کہ میں نفرت کرتا ہوں ٹھیک تو صابرین سے اور رضا والوں سے جو میری محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں جی اگر کافروں سے فاسکوں اور فاجروں سے گناہگاروں سے میری نفرت اور عذاب ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ میرے قانون پر نہیں چلتے یہ جو قانون الہی کا نظام ہے اس میں چونکہ کل بھی ایک جملہ میں نے بولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ تعالی نے رضا کے ماتھے پر لکھوانا تھا اللہ یہ نام لکھوانے کے لیے سارا پراسس چلایا گیا اللہ تاکہ ایک ایسا مندہ نمائیں بھی کیا جائے امبیاء کی سیرت کے بعد اور کبار کی سیرت کے بعد جو بہت نمائیں نام ہو تاکہ وہ ایک رہنمائی کا منارہ بنے تاکہ وہ ایک حوصلے اور حمد کا منارہ بنے مشکلات کا منارہ بنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا الفقر تو فخری فقر میرا فخر ہے تو اس فقر کی تمام صورتیں واقعہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گی وہاں فقر کی کون سی شکل نہیں جو موجود نہیں یہی وجہ تھی کہ چونکہ دوسرے جیسے اشارہ کیا ڈاکٹر مہین نظامی صاحب نے یہ واقعہ کربلا بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کا ایک رنگ تھا یہ جو آپ کہتے تھے الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں یہ تو سب سمجھتے ہیں لیکن میں حسین سے ہوں جو آپ کی جوہر اصلی میں اور فطرت میں جذب شہادت موجود تھا اور آپ بھی کمالات کو بالفعل تمام دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اس کے لئے حضرت امام حسین کی شہادت آپ کے متبادل کے طور پر رکھے گئی اس وجہ سے اس شہادت کو جتنی شورت ملی اس کو جتنا دوا ملا اور یہ جتنی سبق امو ثابت ہوئی اور اس کے ساتھ جتنی وبستگی اور عقیدت رکھی جاتی ہے اس کی بنیادی بجائی ہے اچھا دراکھ سامس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر شہادتیں جتنی بھی ہیں ان کا چرچہ ان کا ذکر ان کی باتیں شہادتوں کی بات ہوتی ہیں یہ واحد وہ شہادت ہے جس کا چرچہ جس کا ذکر جس کا شہرہ شہادت سے پہلے تھا بلکہ شہادت سے پہلے اتنا کہ ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہیں حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں لے کر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین کو آئی تو آپ نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا اور پیار کی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں میں جارے ہیں تو میں اس منظر کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تو میں پلٹھی میں نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان بدبختوں کو اس میرے بیٹے کی عزت کا اور وقار کا کوئی خیال نہیں رہے اور یہ اپنے آوان اور انسار کے ساتھ جس طرح قتل کیا جائے گا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور اس بات کی جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے اطلاع دی ہے تو گویا کہ اگر میں دوسری لفظوں میں کہوں امام حسین کی شہادت کی شہادت منصوبہ الہی کا حصہ ہے اس وجہ سے اس کو بڑی شہادت ملی اور شہادت کی ایک اور وجہ بھی ذرا دیکھیں یہ جب شہادت کا سارا واقعہ ہوا شہادت یہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں صرف فرشتیں آتے ہیں لیکن اس شہادت کے موقع بر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیست شامل ہوئے حضرت ابن عباس نے دیکھا حضرت امی سلمہ نے خواہ میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گردالود بالوں کے ساتھ ہیں آپ کی داڑی مبارک آپ کی ہاتھ میں وہ شیشی جس کے اندر وہ خون جمع کر رہے ہیں ان شہداغہ اس بات کو بتانے کے لیے تو اس وجہ سے یہ جو شہادت تھی اس وجہ سے یہ بڑی عظمت والی اور بڑی فضیلت والی تھی اب میں راک صاحب آئیے ذرا ہم سب کو لے کے چلیں امام علی مقامہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جن کے فضائل ہم جیسے گناہگار ہم جیسے سیاہکار تو کیا بیان کریں گے قرآن و حدیث جن کے فضائل بیان کرے زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل بیان کرے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن کا مصدا کے اول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذاتے گرامی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو میرے رستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو یعنی وہ مارے بھی گئے ہیں لیکن مردہ نہ کہو بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں یہاں ایک تو میرے رب نے اپنے اختیار کا اظہار فرمایا ہے کہ مردہ وہ ہوگا جسے میں مردہ کہوں گا جسے تم مردہ سمجھتے ہو مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے کہ میرے رب نے یہ مہر ثبت کر دی ہے کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت تو گواہی دے رہی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے لیکن میرے رب کی یہ منشاہ تھی جنید بھائی میرے رب کی یہ منشاہ تھی کہ کوئی شہید بھی تو ایسا ہو جو اس آیت کی صداقت کے گواہی دے رہا ہے کہ میرے رب نے فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے تو کوئی شہید ایسا ہو جو اس آیت کی صداقت کے گواہی دے تو امام حسین نے سر کٹوا کر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ اس آیت کریمہ میں جو میرے رب نے ارشاد فرمایا برحق بھی ہے اور بالکل سچ بھی ہے اور آپ کی شہادت سے اس آیت کریمہ کی صداقت ہمارے سامنے مزید واضح ہو جاتی ہے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا ان اللہ ہشترا من المؤمنین کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے یہ ڈیل ہو گئی ہے یہ سودہ تہ پا گیا ہے کہ میری دی ہوئی جان مجھے واپس کر دو میرا دیا ہوا مال مجھے واپس کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا جو صرف اپنی جان دے صرف اپنا مال دے اسے جنت ملتی ہے اور جو صرف اپنی جان نہیں سارا خاندان قربان کر دے اور اپنی ساری جمع پونجی دے دے میرا رب اسے صرف جنت نہیں جنت کی سرداری عطا پر لاتا ہے اب یہ آیات اشارہ کر رہی ہیں اگر عام شہید کا یہ درجہ ہے تو سید شہدہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا درجہ اور مقام کیا ہوگا پھر دیگر آیات دیکھئے آیت مبدت کا مطالعہ کیجئے میرے آقا سے پوچھا گیا عرض کیا گیا آقا ارشاد فرمائیے یہ آپ کے قریبے رشتہ دار کون ہیں جن کی مودت کو ہم پر واجب کر دیا گیا ہے میرا آقا نے فرمایا علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے اور حسین ہے یعنی یہ گلشن تطہیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف فرمائی ہوتے آیت مباحلہ کا مطالعہ کر لیجئے جنید بھائی آپ کا سوال تھا کہ قرآن و حدیث سے حضرت امام حسین کی فضیلت کیا ہے اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی قرآن نے جناب حسین کو ابن رسول کرا دیا ہے رسول اللہ کا بیٹا کرا دیا ہے یہ آیت کتی طور پر یہ ثابت کر رہی ہے کہ کہا گیا اب نہ آنا ہم اپنے بیٹے لائیں گے ہر مفسر نے کہا حسن اور حسین جو در حقیقت تو نواسے ہیں لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرے رب نے قیامت تک حسن اور حسین کو رسول اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے آیت تطہیر کا مطالعہ کر لیجئے اور یہ آیت مباحلہ میں جب وہ پنجتن پاک جا رہے تھے اور نجران کا سب سے بڑا جو پادری سامنے کھڑا تھا اس نے وہ چہرے دیکھے تو ایک جملہ کہا حضرت امام حسین کو ٹریبیوٹ پیش کیا کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر آج اللہ کی بارگاہ میں ورز کریں مولا اس احد پہاڑ کو مٹا دے میرا رب ان کی دعا قبول بھی کرے گا بہاڑ کو ختم نہیں کر دے گا یہ نور علن نور چہرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرزندان توحید بن کے حاضر ہو رہے تھے آیت تطہیر میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّدْسَا اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِرَا جنابِ ام المومنین آئیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ورزی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں سین آئے آقا نے ساتھ شامل کر لیا جنابِ زہرہ ہی آقا نے شامل کر لیا علی کو کر لیا ان کو شامل کر کے میرے آقا نے کہا مولا اللہمہ ہاولئی اہلُ بیتی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّدْسَ اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِرَا اور دوسرے لفظوں میں میں آرز کروں قرآن کیوں کہ سارا شانِ رسالت ہے اور جو جو چیز شانِ رسالت میں آئی ہے وہی وہی ہر چیز شانِ حسین علیہ السلام بھی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں اپنے سادزہ اکرام کی موجودگی میں اور آپ کی توجہ سے یہ جملہ ناظرین کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے یہ اس جملے کا ترجمہ ہے وَعَنَا مِنْ حسین اور میں حسین سے ہوں یہ بھی ترجمہ ہے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں مصطفیٰ کی ترجمانی نہیں اور یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے آپ کو نے کس قفیت میں کس وجد میں کس وعرفتگی میں حسین کو سینے کے ساتھ لگا کے یہ فرمایا اور یہ جملہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں جناب ابو حریرہ یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سال عمر تھی حضرت امام حسین کی تشریف لائے رسول اکرم کی گود میں گر گئے آپ کی جھولی میں فَاجَعَلَىٰ أَصَابِ آهُ فِي لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ اپنی چھوٹی چھوٹی نننی انگلیوں کے ساتھ رسول اکرم کی داڑھی مبارک کا خلال کرنے لگے کھیلنے لگے اب میں یہ جملہ عرض کرنا اپنے لئے فرض سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو ہاتھ رسول اللہ کی مبارک داڑھی کو لگے ہوں وہ یزید کے ہاتھ میں تو نہیں جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر فَاجَعَلَىٰ فَاحُ فِي فِي ہے اور اپنا مون کے موں میں داخل فرما کے کہا مولا تو گواہ ہو جانا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو اس سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما لیکن آگے کی بات بھی تو سمر لیجئے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے امان نہیں ملے گی وہاں پر ان لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ مولا کائنات کی اس لادلے نے کس انداز سے اتمام حجت فرمایا اور جو خطبات ہیں میدان کربلا میں آپ کے بڑے کمال خطبات ہے درود پاک ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک لمحے ذرا تصور کیجئے میں بس ابھی ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ وہی تو لمحات ہیں نا قریب قریب کہ انہی لمحات میں دس مورم الحرام کو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام فجر کی آزان میدان کربلا میں دے رہے تھے ایک سکتی وہی لمحات ہیں اللہ شہدار کو سلام سید شہدار کو سلام کہ ڈاک صاحب ایمان کی برہان حسین ابن علی ہیں ایمان کی برہان حسین ابن علی ہیں سچ مانیے ایمان حسین ابن علی ہیں وہ سید کونین کے ہیں پیارے نواسے وہ سید کونین کے ہیں پیارے نواسے خود عشق کی پہچان حسین ابن علی ہیں تکرائے ستم کیشوں سے جو دین کی خاطر ایک عظم کی چٹان حسین ابن علی ہیں بچے بھی بھتیجے بھی دیئے جہاں بھی لٹا دی اس دین پہ احسان حسین ابن علی ہیں ہر قوت باطل کو مٹا دالا ہے جس نے ہر قوت باطل کو مٹا دالا ہے جس نے ہر عہد کے سلطان حسین ابن علی ہیں جو نوک سنا پر بھی آیات سناتے جو نوک سنا پر بھی آیات سناتے وہ قاری قرآن حسین ابن علی ہیں باطل کو فنا جس نے کیا اپنے لہو سے باطل کو فنا جس نے کیا اپنے لہو سے کربل کے وہ ایک خلد کے مہمان حسین ابن علی ہیں ہر سائل در کو جو عطا کرتے ہیں ساجد ہر سائل در کو جو عطا کرتے ہیں ساجد وہ قاسم رحمان حسین ابن علی ہیں ڈاکس سب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بار بار حجت تمام کی اور اتمام حجت فرمایا آپ نے اور اس موقع پر جو آپ نے خدبات دیئے ہیں وہ خدبات بنیادی طور پر رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان جو لوگ تذبذب میں مبتلا ہوتے ان کے لیے بھی ایک دریکشن ہے آپ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے حق یہ ہے اور سچ یہ ہے اور ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے چودہ صدیوں گزر گئیں ہمارا ضمیر بھی نہیں جاگتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین اور آپ کے خانوادے کی جو شہادتیں انہیں گمنام شہادتیں قرار دے دیا کہ جی معلوم نہیں یہ کس نے حکم دیا تھا کس نے حکم نہیں دیا تھا یہ کیسے مقاصد تھے اور ہمارا زور کلام صرف ہوتا ہے اہل بیعت کی شان جو خدا نے اور اس کے رسول نے بلند فرمائی ہے کہ ہم اپنے زور علم سے اور استدلال سے اس کو معاذ اللہ کم کریں اور وہ فضائل ڈالیں مخالفین میں اور معاندین میں کہ کہیں کے کہیں انہیں پہنچانے کی کوشش کریں اور بری الزمہ قرار دیں سارے ہم اپنے فقہی دلائل یہاں لے آتے ہیں کہ یہ ریائتیں دیں اور یہ کس کے سامنے کس کو ریائتیں دیں مازل پھر یہ دعا بھی ساتھ ساتھ لیا کریں جس کے لئے ریائت مانگ رہے ہیں کل بروز محشر ان کے ساتھ ہوں بس ختم مسئلہ یعنی حصرت امام حسین کے جو اتمام حجت ہے وہ آپ نے اپنا شریف فریضہ ادا کیا ہر بار جب آپ نے اپنا تعرف کروایا اور لوگوں سے گواہی طلب کی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اب اس گناہ کی اور اس جرم کی سنگینی کئی گناہ بڑھ رہی ہے جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ حسین ابن علی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے لخت جگر ہیں اور آپ کا کوئی دنیوی مقصد پیش نظر نہیں ہے گواہی طلب کی آپ نے ہر ہر بار اپنے لیے اور آپ کے جو جانسار ہیں نا ان کو تو بتانا مقصود نہیں تھا ان کے دل میں کوئی تذبذب ہوتا اگر شک ہوتا تو ساتھ کے ہوا تھے ان مردہ ضمیروں کو جھوڑنے کا آپ نے شریف فریضہ ادا کیا کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے تو وہ میری صفوں میں آ جائے جیسا کہ حضرت حر نے کیا ہے اتمام حجت اور اپنا تعرف امام حسین نے منشور کربلا کے طور پر بتایا کہ میری اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں اور میرے فضائل کیا ہیں حضرت امام حسین اور آپ کے جانساروں کے پاس ظاہری ساز و سامان اور آلاتِ ضرب و حرب نہیں تھے یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کا سر و سامان تھا یہ وہ باتیں تھیں فضائل والی آپ کے تعرف والی جس میں سے ایک لفظ سن کر سب کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے ڈال دینے چاہیے بلکہ ٹھیک اور مطلب آج ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ جی کربلا کے کیا مقاصد تھے حضرت امام حسین نے کیسے مدینے سے نکلے کیسے کربلا میں پہنچے کیا آپ قبضہ کرنا چاہتے تھے حکومت پر شرب نہیں آتی ہے ایک شخص جو خانوادہ رسالت کا گلے سر سبد ہے جو حاشمیوں کی جان ہے جو آلِ ابو طالب کی پہچان ہے وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بے سرو سامانی کے عالم میں آپ کی تلواروں اور نیزوں اور گھوڑوں کے سامنے کھڑا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں بات ختم ہو جاتا ہے حضور قرآن فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اوٹنی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا دیکھیں گے جی 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 وہ جو اوٹنی ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا جزو نہیں ہے اس اوٹنی کو حضرت صالح نے چوما ہوا نہیں ہے حضرت امام حسین تو خاتم النبیین کا جزو ہے آپ کی محبتوں کا مرجہ ہے تو کچھ دیکھنا چاہیے وہ اتمام حجت رہتی دنیا تک بتاتے رہیں گے کہ بنشور کربلا کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک سب ظاہر ہے یہ اتمام حجت بھی ہوتا رہا اور امام علی مقام محمد حضرت صلی اللہ علیہ السلام حضرت بات کے ذریعے سے بھی عمر بالمعروف و نحین المنکر کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیتے رہے اچھا ایک اس وقت میں نے کہا نا یہ لمحات بلکل مجھے بار بار اس طرف یوں کھیچ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں آزان ہو چکی ہے علی اکبر علیہ السلام آزان دے چکی ہے اور بلکل یہ وہی لمحات ہیں لیکن جو رات پچھلی گزری ہے وہ شب آشور ہے جس میں ساتھیوں نے ایفائے اہد جو کیا اس کی عملی تفسیر و تصویر جو ہے وہ میدان کربلا میں ہمیں اپنی میراج پر نظر آتی ہے تو ایک تو یہ بتائیے دوسرا ایک قائد کی حیثیت سے ایک ایک ساتھی کا جسم اثر اٹھانا شہادت کے بعد یہ کوئی آسان کم نہ تھا کہ آخر تک جو چھے مہینے کے ننی علی ازغر علیہ السلام جب شہادت کا جان مشکر گئے اس کے بعد آپ جا کے میدان کربلا میں اترتے ہیں بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتا یہ کہ حضرت امام حسین کے ہر قدم میں مقصدیت کا بڑی کلائریٹی تھی اور آپ ایک جس عظیم مقصد کو لے کر چلے تھے اس کے احتمام کی صورتیں بھی نظر آتی ہیں اب یہ جو رات شب عشور کی آپ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ رات ہے جس رات ان سب لوگوں نے مل کر عبادات کی ہیں ذکر و اذکار کی ہے اور استغفار کی کسرت کی ہے اس کے بعد انہی راتوں میں پھر آپ نے اپنے دوستوں سے یہ باتیں بھی کی اپنے انصار و آوان سے باتیں کی اور آپ نے ان سے گفتگو کی یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف مجھے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں تو لہٰذا میں تمہیں خوش دلی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں بلکہ آپ نے یہاں تک بھی جملے فرمائے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے قریبی لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو گھوڑوں پر سوار کر کے اونٹوں پر سوار کر کے لے جائیں لیکن ان سب کا جواب یہ تھا کہ جناب ہم آپ کو تنہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہم آپ کو یہاں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے ہماری دینی غیرت کے بارے نہیں کرتی کہ ہم آپ کو چھوڑ جائیں بلکہ بعض نے تو یہ جذباتی جملے بھی کہے جناب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا مزہ کب آئے گا اگر آپ ہوتے پھر آپ کے ہوتے ہم زندہ ہوتے تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ ہی درمیان میں نہیں ہوں گے جان نہ ہو اور جسم ویسے پھیڑتا رہے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہتی تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو کتنا کلیر تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان پر جان کو نشاور کرنا ان کے لئے قربانی دینا اور اس کرب و بلا کے سارے محول میں مستقل مزاجی سے چلنا یہ اصل میں امام حسین کے ساتھ محبت اور وہ جو امام حسین کے ساتھ محبت تھی رسول سے محبت اور دین سے محبت کا عملی ثبوت تھا اور یہ بات بھی دوسرے لوگوں کے لئے سبق کا باعث بن سکتے دی یار یہ چند لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں یہ جانے کے لئے تیار نہیں ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ڈرا بھی رہے ہیں اگر اس بات کو بھی وہ ذرا نگاہ عبرت سے دیکھتے تو اسی سے بھی سمجھ رکھتے تھے کہ یہ لوگ تو صحیح حق ادا کر رہے ہیں اور ہم شہد گم رہی اور زلالت کی جگہ پر کڑے ہیں اور شکاوت کی جگہ پر کڑے ہیں یعنی رات کو امام علی مقام نے یہ بھی فرما دیا کہ اندھیرہ کر دیتا ہوں کوئی کسی کو نہ دیکھے چلے جائے میں کسی سے پوچھوں ابھی نہیں یعنی یہاں تک ہے کہ ناراض بھی نہیں ہوں گا لیکن ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا کوئی ان کو تو دیکھ لیں یہی وہ لیول تھا وفا کا پھر اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جب ازان ہوئی نماز پڑھی گئی صف بندیاں ہوئیں وہ سارا محول پیدا ہوا دیکھ لیں حضرت امام حسین کا جگر حوصلہ اور صبر پھر جس انداز سے آپ نے علی اکبر کو بھیجا اور پھر حضرت علی اکبر کو جس انداز سے آپ نے درمیانے اپنی زبان چسوئی پھر ان کے لاش مبارک کو لے کر ہے اور جس انداز سے علی قاسم کو بھیجا اور علی اصغر کی بھی جس انداز سے آپ نے شہادت دی اور پھر شہادت کے بعد آپ نے اللہ اور رسول کی طرف جس نگاہ سے اسمان کو دیکھا اور جو دعایہ جملے کا ہے اپنی رضا اور صبر کی تصدیق کر کے دکھئی کہ میں نے سارے محول میں اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال لیا ہے اور میں جس مقصد کے لیے آئے تھا اس میں کامیاب ہو گیا ہوں بے شک آپ کی وجہ سے تو اجالے اجالے ہیں نا یوں کہیے کہ آپ ہی کا وجود ہے جو صرف اور صرف اجالہ ہے تو اندھیرے کا تو تصور ہی نہیں ہے ناکس صاحب آخر میں ذرا جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ کی شہادت کا جو دردناک منظر نامہ ہے کہتے بے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ سب شہادت گاہ پہ چلے گئے سب شہادتوں کی منازل تیہ کر گئے اب امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام تشریف فرمائے جنید بھائی وہ قیفیت آگئی کہ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے نہ قاسمے نہ علی اکبر نہ عباسے اب کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا اور پھر مولا کائنات خود تشریف لے گئے اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو منظر یہ بن گیا تھا کہ فَقَدْ تَجَلَّ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَسْلِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَا فَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ کیسے لگتا تھا کہ ظاہری طور پہ حسین ہے حقیقت میں محمد رسول اللہ خود تشریف لہ رہے ہیں کیونکہ چہرے میں شباحت بھی رسول اللہ کی ہے ہتھیار بھی رسول اللہ کا ہے گھوڑا بھی رسول اللہ کا ہے امامہ بھی رسول اللہ کا ہے کیونکہ حسین و مننی و آنا من حسین سے یہ پتا چلا کہ شہادتِ حسین حقیقت میں شہادتِ مصطفیٰ ہے اللہ آپ نے راڑ صاحب سے سوال کیا تھا یہ شہادت ممتاز کیوں ہے بھئے جب شہادتی شہادتِ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے منتخب جسے چن لیا گیا ہو استفاق کمانا پایا جاتا ہے تو اس شہادت کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں منتخب فرما لیا تھا قبول فرما لیا تھا اور حر تمیمی کے حوالے سے جو قبلہ ڈاکس طب ارشاد فرما رہے تھے میں فلسفہ کربلا میں ون لائنر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جنید بھائی کہ حضرتِ حر نے نہ اپنی نماز بدلی تھی نہ روزہ بدلہ تھا نہ زکاة بدلی تھی نہ قبلہ بدلہ تھا نہ قرآن بدلہ تھا حر نے اپنا امام بدلہ تھا امام بدلنا ہی آنے ہیں امام بدلو گے امام کے ساتھ ہی تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا لہذا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ساتھ محبت کرتے وہ ہی تمہارا امام ہے الحمدللہ ہماری امام امام حسین ہے آج بھی حسین ہے قبر میں بھی حسین ہے حشر میں بھی حسین ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کے نالین اٹھانا ہی ہمارے لئے حسین ہے بے شک وہ جو شہادت کا منظر پھر وہ کیفیت آگئی اور آپ نے جو ریڈس پڑا اندر تشریف لے جا کر آپ نے ارشاد فرمایا یزیدیو یہ یاد رکھو کہ میں وہ ہستی ہوں آپ نے فرمایا خیرت اللہ من الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل میرے نانا ہیں اور پھر فاطمہ اور علی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے جو مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا والدی شمسن و امی کمرن فانا القو کا بفانا ابن القمرین کہاں میرے والد سورج کی حصیت رکھتے ہیں ماں میری چاند ہے اور اللہ نے مجھے ستارہ اور ایک کمرین کا بیٹا بنا کر بیجا ہے اور پھر آپ نے وہ خطبہ دیا کہ راجیو انفسکم و حاسبوہا اور پھر آپ نے کہا میرے علاوہ اس وقت کائنات میں کسی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے پھر جنگ ہوئی پہلے تنہا تنہا جنگ ہوتی ہے اور تنہا مقابلہ کرنا تو یزیدیوں کے بس کی بات نہیں تھی پھر شمر نے کہا سارے مل کر حملہ کرو پھر مل کر حملہ ہوتا ہے وہ وقت آ گیا جس کے لئے اتمام حسین نے نبی کی پشت پہ سجدہ کیا تھا اور آپ نے کہا وہ سجدہ شروع تب ہوا اختتام یہ ہوا میرا دل یہ کہتا ہے میں یہ کہوں سجدہ آج بھی ختم نہیں ہوا حسین آج بھی سجدے میں ہیں تیرہ سو تریسی سال سے سجدے میں ہیں کیامت تک سجدے میں رہیں گے اور خولہ بن یزید اور سنان بن انس وہ لانتی ہیں جنہیں میرے رب نے ہمیشہ کے لئے شکیو القلب بنا دیا ہے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں میرے رب نے حسین کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے سر داد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ الہی است حسین مجھے بتائیے جو من کنت مولا فعظہ علی المولا کی جو خاص طور پر انٹرپٹیشن ہے اس میں سرکار مدینہ بھی مولا ہیں مولا علی بھی مولا ہیں اور ایک طرف آپ جو ہے مطلب سرکار علیہ السلام کے بقول ان کے بیٹے ہیں اور یہاں تو ظاہر جگر گوشے ہیں یہ جو ربط ہے امام علی مقام کے ساتھ اس حدیث کو بنیادی طور پر مولا کے کئی معنی بیان کیا جاتے ہیں ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محبوب ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے دوست لیکن قرآن پاک یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ جس طرح آقا میری جان کے مالک ہیں اسی طرح مرتضاء بھی میری جان کے مالک ہیں یہ جان یا تو مصطفیٰ کے لیے ہے یا علی المرتضاء کے لیے ہے تو یہ شان ہے یہ مقام ہے کہ مومن کا تعلق کیا ہے رسول اکرم کے ساتھ اور مومن کا تعلق ہے ممبائی ولایت جنابی علی المرتضاء کے ساتھ اللہ جی آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین کتاب و شرفہ کی جانے اور یومِ آشور کا انتہائی آن ترین وظیفہ ہے خاص طور پر سکٹیوی سکرین پر آپ کی جو ہے وہ دکھائے جائے گا اس کو ضرور آپ نوٹ کیجئے گا اور اس کو ضرور آپ اپنے وظائف کے اندر شامل کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں یومِ آشور کا خاص فضیفہ دعائے آشورہ کی فضیلت دس محرم الحرام طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک اس دعا کو پڑھنے والے کی زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہِ کرم پر لے لیتا ہے یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ یا فارج كربز النون یوم عاشورہ یا جامع شمد یا عقوب یوم عاشورہ یا سامع دعوة موسا و هارون یوم عاشورہ یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ یا رافع ادريس ایل السماء یوم عاشورہ یا مجیب دعوة صالحا في الناقة یوم عاشورہ یا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالیٰ و آلیٰ و آلیٰ و سلم یوم عاشورہ یا رحمن الدنيا والآخرة و رحیمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلين وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة و اطل عمرنا في طاعتك و محبتك و رضاك و احینا حياة طيبة و توفنا على الإيمان و الإسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللہم بعز الحسن و اخیه و امه و ابيه و جده و بنيه فرج عنا ما نحن فيه سبحان اللہ من المیزان و منتهى العلم و مبلو الرذا و زینة العرش لا ملجا ولا من جا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع و الوتر و عدد كلمات الله اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا ارحم الراحمين و هو حسبنا و نعم الوكيل نعم المولا و نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و على آله واصحابه و على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود و عدد معلومات اللہ والحمد لله رب العالمين ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں روز نامل آنٹی ٹون نیوز میں آج مضمون ضرور پڑی گا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور ٹویٹر پر میں فالو کیجئے گا فیس بوک پیس کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کیجئے گا آج کربلا میں ناظرین جو ہنگامہ برپا ہے بس وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی روح سے تجدید ہے جو وفا کیجئے لَيُّ مِنُوا عَدُكُمْ حَتَّى عَقُونَ حَبَّ إِلَحِ میں والد وَلَدِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہمارے ساتھ ملک معروف صناحہ جناب حافظ محمد عرشد نقش پندی صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ ان سے منقبت کا نظرانہ سنیں گے آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم ملک نعرہ لگائیں گے صاحب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباسِ سامدار ہے زخنوں سے سر چور چور زخنوں سے چور چور اس پیکرِ رضا کو ہمارا سلام ہو اس پیکرِ رضا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید رن میں ہوئے شہید ہمشک لیلِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہمشک لیلِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اسگل کی ننجان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو بھائی بھتی بھاجے سب ہوں کے نسان ہر لا لیلِ بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لا لیلِ بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہو پر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو نہ سل ولا شاہ ہمیں کہتا ہے بار بار کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو ہمارا 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 سلام ہو